پھر حضور نے فرمایا والمہاجر منحجر مانہ اللہ عنہ اور حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے مہاجر وہ ہے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں بھئی ہم ہجرت کر جائے ترقی پانی ہے تو ہجرت کرو ہے نا بھئی ترقی پانی ہے تو ہجرت کرو اس لئے آپ دیکھیں گے کاروبار یہاں نہیں چل رہا انسان دوسری جگہ شفت ہوتا ہے وہاں نہیں چل رہا انسان کلکٹہ میں شفت ہو رہا وہاں نہیں چل رہا ممبئی شفت ہو رہا وہاں نہیں چل رہا دنی شفت ہو رہا آدمی کہتا ہجرت کرو نا کاروبار میں ہجرت کرو گے تمہیں ترقی ملے انسان جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے اسے ہجرت کرنا کہتے ہیں اور انسان جب ہجرت کرتا ہے تو ہجرت میں بڑی برکت بڑی ترقی ہوتی ہے ہجرت میں بڑی برکت اور بڑی ترقی ہوتی ہے حضرت موسیٰ نے بھی ہجرت کی حضرت عیسیٰ نے بھی ہجرت کی چھوڑ دیجئے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجرت حجرت میں کامیابی ہے حجرت میں ترقی ہے اس لئے حضور نے فرمایا صرف مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا مسلمان اگر بن گئے ہو تو مہاجر بھی بنو کیونکہ حجرت میں ترقی ہے برکت ہے بات سمجھئے حجرت میں ترقی ہے اور برکت ہے مہاجر بنو تو کیسے مہاجر بنو ایسے مہاجر بنو کہ اللہ نے جن چیزوں کو قرآن میں حرام کہ دیا حضور نے اپنی زبان سے جن چیزوں کو غلط اور حرام قرار دے دیا ہے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ اگر آگے بڑھتے ہو تو ترقی تمہارے قدم کو چھو دے گی